موڈل ٹاؤن پوش اور شیلٹر کے طور پر یوز کیا ہے یہ بائکس ہیں وہی اسی طرح اور میں کچھ اور بھی دکھاتوں میرے ساتھ آئیں آپ میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے ساری مشینری ہے جو اسی طرح اوپن ائر پڑی ہے اور یہ عرصہ دراز سے پڑی ہے آپ کو سال پہلے بھی جب یہ دکھا رہے تھے تھا تو یہاں کی صورتحال اس سے مختلف نہیں تھی یہی صورتحال تھی اور یہ کبار جو بن چکا ہے اور اس کبار کی جو ویلیو ہے وہ بھی زیرو اور یہ ساری کی ساری چیزیں ادھر ضائع ہو گئی سار بڑی خوش ہوئی آپ سے ملکے سار مجھے بھی آپ سے ملکے بڑی خوش ہوئی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں سار بہت شکریہ آپ کا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آبادی تنگ نہیں پڑتی ادھر تھانا جو ہے فلیٹ کے اندر اور دکانوں میں تھانا ہاں سار تنگ تو پڑتی ہے یہ دیکھیں نا یہ کتنا سکرائب پڑھا ہے یہ انوکھا تجربہ اور انوکھا مشاہدہ آپ لوگ کر رہے ہیں ہمارے ویورز ہیں یہ آپ دیکھیں ٹرانس فارمر ہیں تھانا لیاکتباد اور ٹرانس فارمر اور نیچے آپ یہ دیکھیں مشینری ساری کی ساری اور یہ آپ کو ساتھ دکھائیں جو لاوارس رکشے آپ کو ملتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے ان رکشوں کی ایک ایک پرزہ کوئی نہ کوئی اتار کے لے گیا ہے آپ حالت زار ان رکشوں کی دیکھ سکتے ہیں اور یہ برا حال ان کا ہو چکا ہے اور ٹرانس فارمر کے نیچے یہ بائکس اور علاقہ مکی وہ کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے لیکن اس قدر اس محول سے وہ رنجیدہ ہیں افسردہ ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتے شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں جی متوسر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب یہ تو حالت جو ہے وہ اسی طرح کی کمو بیش حالت پہلے ہم تھوڑی دیر پہلے دکھا رہے دے بھی حالت سیم ہے اور یہاں گاڑ کہاں بیٹھتے ہیں ان کے یہ آپ نے ایک لاہور کا دوسرا پولیس ٹیشن ہے جس کی حالت بھی آپ نے دکھائی ہے اور موٹر سیکلوں کا حال جو لوگوں کی پکڑی یہاں رکھیں اور اندر بھی یہ کینان اسی طرح کے حالات ہیں گاڑ بیٹھنا چاہیے جی ایسو پی کے مدعوی گاڑی کوئی نہیں ہے سر بیٹھا گاڑ کہاں ہیں میں ہوں اسلام علیکم جی سر آپ کے پاس بولٹ پروف جاکٹ ہونے چاہیے وہ نہیں پہنی ہے جی اسی طرح کے صورتحال ہے سر سامنے کیسے آپ سے ٹھیک ہے گزارہ ٹھیک ہو رہا ہے یہاں بس ہے وہ بیلڈنگ بلڈنگ سنے بند بن رہی ہے کوئی سر پلال ایلڈیا نے دیا وہ اس پر دو پھر کیا کریں گے اسی طرح تنجیب سے سے گزارہ کر رہے ہیں کتنے سے سے گزارہ کر رہے ہیں اس کو گزارہ کہتے ہیں گزارہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے یہ بیٹھے ہیں بڑی مشکل سے بیٹھے ہیں آپ تو مکین بن گئے آپ اتنے تو ادھر آباد نہیں ہیں آپ کے بعد میں آئیں یہ ساری تھانا پہلے بنا تھا یہ ساری آباد میں بنی ہیں اللہ خیار کرے یہ تو ٹھیک بات ہے یہاں جی آپ کو دکھا رہے ہیں صورتحال اور یہ اسی طرح ہی ریکارڈ ان کا روم اور اسی طرح سے سارا میکنزم لیکن بڑا کنجسٹڈ ہے لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی بائکس کی پارکنگ اور ساتھ ادھر حوالات بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکل ساتھ حوالات ہیں یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں حوالات میں بھی کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہیں یہ یہاں کی صورتحال ہے ان ساری صورتحال میں آپ کو دکھائیں کہ کنجسٹڈ ہے بڑا تنگ پڑتا ہے لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس وجہ سے باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بائکس اور ساری چیزیں لگی ہیں کس طرح یہ اپگریڈ ہو سکتا ہے شیخ صاحب دیکھیں اپگریڈ کیسے ہو سکتا ہے ابھی آپ نے ان سائبان کی دیکھی کہ اگر آپ تھانے میں آئے ہیں اور حالت زار جو ہے اور ان کی بہتری کے لیے آپ بات کریں تو وہ کیسے اگریسیو ہوئے ہیں کہ آپ تھانے کے اندر کیوں تاخل ہو گئے ہیں یہی اگریشن ختم کرنا جو ہے وہ پولیس ریفارمز کے لیے جو ہے ضروری ہے اور ماحول جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ورکنگ اچھا کام کرنے کا جو ہے عمل وہ پیدا کرتا ہے ماحول تو آپ یہ ماحول دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے چو صاحب کا بھی کمرہ یہاں پہ ہے حوالات بھی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں یہ باہر آئے ہیں دکانے جو قرائے پہ ہیں وہ ساری بلکل وہ انویسٹیگیشن کا جو ونگ ہے وہ الگ سے بنایا گیا اور انویسٹیگیشن جو لوگ ہیں پولیس میں جو انویسٹیگیشن ونگ کے ہیں افسران انہوں نے قرائے پہ دکانے لی ہوئی ہیں اور وہ اپنی ان کا کہنا کہ اپنی جیب سے جو ہے وہ اس کا مہانہ قرائے ادا کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ پور سکون طریقے سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکیں کیونکہ جو لکھنے کا کام ہے جو تفتیش کا عمل ہے جو زمنیاں لکھی جانی ہیں اس کے لیے ایک پور سکون جگہ ہونی چاہیے تو وہ پور سکون جگہ جو ہے اسی بازار میں بارونک ایریا میں جو ہے انہوں نے دکانے قرائے پہ لی ہوئی ہیں اور وہی پہ ریکارڈ کھلا ہوا پڑھا ہوا ہے اور انویسٹیگیشن کا ونگ جو لگ گیا ہے انویسٹیگیشن وہ پاتی ہوگی دکانے قرائے پہ لے کے مدرسل صاحب بلکل ایمپوسیبل کام ہے میرے خیال میں جب وہ ان سکور فیل کریں گے تو وہ کیسے ڈکیٹی کے ملزم کی تفتیش کریں گے کیسے وہ تین سو دو کے ملزم ہیں ان کو پکڑے گے اور کیسے ان کو رکھیں گے کہا ان کے پاس تو اپنے بیٹھنے کی لیے جگہ نہیں ہے تو وہ ملزموں کو بہتر تفتیش کیسے کر سکتے ہیں یہ جو تھانا ہے یہ عرصہ دراز سے ایسے ہی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بڑے دعوے کیے گئے ساپکا جو ڈی ای جی تھے انہوں نے بھی کہا ہم دیکھتا بات آنے کی جو حالت ہے وہ بہتر کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے پلان بنا دیا ہے لیکن ابھی تک نہ کوئی پلان خریدا گیا ہے اس کے لیے پلان خریدا گیا لیکن اس پہ بھی سٹے ہو گیا ہے پلانٹ خریدنے کے بعد پولیس کے خلاف جو ہے وہ سٹے لے لیا گیا اور وہ بیلڈنگ وہاں پر نہیں بن سکی دیکھیں کہ آپ اس عمل کو کتنی سس روی کا شکار ہے کہ اپنے ہی اہل کاروں کو یہ باہر دیکھیں یہ ٹاؤن میوسپل کی گاڑیاں آپ کو ایرمینسیشن کی گاڑیاں یہ کبار ان کا نظر آئے گا ساتھ کھمبہ آپ کو نظر آئے گا یہ اجائب دکھا رہے ہیں اجائب عالم میں اضافہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اجوبہ اور یہ ساتھ ہی انویسپیکشن کا کمرہ ہے جہاں سب انسپیکٹر بیٹھتے ہیں اور یہ دکان کرائے پر لی گئی ہے یہاں بیٹھ کے وہ اپنا کام نپٹاتے ہیں اور بڑی اہم ترین تفستیش کا جو سلسلہ ہے وہ آگے یہاں سے بڑھتا ہے اس دکان سے اور اس سے آگے بھی آپ اگر سامنے دیکھیں تو پورا ایک انویسپیکشن سیل قائم ہے جو یہاں عبادی کے اندر ہے بالکل اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں گاڑیاں جو ہیں وہ کبار کی صورت میں پڑی ہیں اور تھانے کے اگر آپ فرنٹ پہ چلے جائیں دوسری سائٹ پہ جہاں آپ کو بائک دکھا رہے تھے دوسرے بھی بہت سارا کبار ہے اور اس کی اپنی گاڑیاں کبار کھانے میں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں اور یہ ورسائب یہ یہ انویسپیکشن ونگ تھانہ لیاقتباد ہے جی جس میں ورسائب ہلپ لائن جو ہے جو لوگوں کی معونت کے ساتھ چلتی ہے اور یہ یہاں کی ساری صورتحال ہے اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو سارا میکنیزم آپ کو نظر آئے گا اور انفرسٹرکچر بھی نظر آئے گا اور یہ سارے فلیٹس ہیں اگر آپ میرے کیمرمن دکھا سکیں تو یہ فلیٹس کی عمارتیں ہیں ساری اور فلیٹس کی عمارتوں میں یہ تھانے قائم ہیں اور چیدہ چیدہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ پائے ہیں کہ کس طریقے سے حالات کو بہتر کیا جا سکتا تو سب سے بڑا بجٹ کی ضرورت ہے انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جس قدر لاہور کی عبادی بڑی 92 سے 92 سے 92 میں ورلڈ گپ ہم جیتے تھے اور نوازشیف صاحب کا دور حکومت تھا جی اس وقت بی بی صاحبہ کی حکومت کے بعد نوازشیف صاحب کا دور حکومت اور یہ 92 سے تقریبا یہ تھانے ہی در قائم ہے اور یہ ان کے مرال پر ضربے کاری ہے یہاں پولیس افسر جو ہیں اگر جو بیٹھتے ہیں وہ کام نہیں پروپر کر پاتے ہوں گے اس کی بڑی وجہ یہ ہے یہ ساتھ انہوں نے واش اوم اسی طرح کبارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا آگے چلے جائیں کیمرمن اگر دکھا سکیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ صحت کیسی آپ کی جی بزائی ٹھیک ٹھا گیا جی شکر اللہ تو اس طرح کیسے گزارہ گزورہ کرتے ہیں کوئی پلوڈ پلوڈ بھی ہے کوئی بلڈنگ بلڈنگ بن جائے آپ بابو بن کے بیٹھیں سارے خدمت کرنا ہوتی سارا دن آپ نے جان جوکوں میں ڈال کے خدمت کرتے ہیں تو کس طرح گزارہ کرتے ہیں پھر سلام علیکم آپ کے سامنے گئے جیسے گزارہ ہوتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے بس گزارہ ہو رہا ہے جیسے بلڈنگ ہے جیسے دیئے ٹھیک ہے لبوں پہ الحمدللہ ہے لیکن دل میں بڑے گلیں اور ان گلوں کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال یہاں تاکہ ہے کہ انفرسٹرکچر ہی اگر نہیں ہوگا یہ انویسٹکیشن اوفیسر کے روم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کی صورتحال ہے اس وقت ہمارے ساتھ انچارج انویسٹکیشن ہے واسک اکبال صاحب اڈیشنل ان کے پاس چارج ہے اس کا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دکانوں میں بھی باہر کرائے کی دکانوں میں تھانا قائم انویسٹکیشن کا پروسس بڑا اس طرح متاثر ہوتا ہوگا انفرسٹرکچر کی کتنی ضرورت ہے اور اس طرح مرال بھی اس طرح بن نہیں پاتا جو ایک آفیس کا ڈیکورم ہوتا ہے جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے سورسز کی کمی ہے لیکن بس اسی میں مینج کرنا ہم کر رہے ہیں لیکن وہ صورتحال تو آپ نے دیکھی ہے کہ آفیسز ڈیفرنٹ بنے ہوئے ہیں کسی کا کہاں پہ ہے اور ایسے جو صاحب کا الگ ہے ہمارا الگ ہے یہ ایسے ہی لیدہ بیٹھتے ہیں یہ ایسے ہی لیدہ بیٹھتے ہیں تھانے والا جو انوائرمنٹ ہے وہ بن ہی نہیں پاتا جس کے وجہ سے عوام کو بھی مشکلات کا سامنہ رہتا ہے اور ہمیں بھی رہتا ہے یہ تو آپ سارے لوگوں کو لگتا ہوگا آپ لیدہ لیدہ دفتر میں کام کرتے ہیں جی بلکھل ایسے ہی صورتحال ہیں لیکن یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں ہم نے اپلیکیشن بغیرہ بھی دی ہوئی ہیں جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے آفیسز کے نوٹس میں بھی لے کے آتے ہیں تو آفیسز بھی کوشش کر رہے ہیں آفیسز کو نہیں باتا نائنٹی ٹو سے آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں ایسی ہے لیکن جو ہے کہ ابھی سورسز کے حوالے سے کافی دفعہ جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے ہم اس کے جو اپنی پرابلمز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور آگے کنوے بھی کرتے ہیں تو اب یہ تو آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں اور آپ نے کن لوگوں کو کن اپنے افسران کو یہ بتایا کہ انوائرمنٹ کیسا ہے ماحول نہیں ہے جگہ نہیں ہے ہمارت نہیں ہے کن افسران کو بتائیں نظرہ مجھے ابھی تقریباً ایک سال ہو گیا ہے پولیس ٹیشن میں لیکن اس کے باوجود جہاں ہمارا کیونکہ ہم ہیں ایز ایٹرینی سب انسپیکٹر ہیں تو جہاں جہاں ہمیں بلائے جاتا ہے جہاں جہاں پہ ہماری میٹنگز ویرہ ہوتی ہیں تو اپنے افسرز کے نوٹس میں بھی لے کر آتی ہیں ہماری سینئر افسران جہاں پہ بھی ہوتی ہیں جاہے وہ کسی بھی رینک پہ ہو تو جب بھی وہ پرابلمز ویرہ ڈسکس کرنے کی بات ہوتی ہے ہم ضرور ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں سب کو پتا ہے شیخ صاحب بانوے سے تھانا کہا ہے سب کو پتا ہے کیا لگا ہے دیکھے 92 سے یہ تھانا یہاں پہ ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن وینگ جو ہے وہ بھی الگ ہے تو دیکھیں یہ ٹریننگ سب انسپیکٹر ہیں اور میرا خیالہ کہ ہو سکتا ہے یہ مزید ایک سال یہاں پہ رہیں گے تو بزن ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پہ محول ہی اچھا نہیں ہے یہ انوارمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیسے کام ہو سکتا ہے یہ پرائیویسی کے لیے انچارج انویسٹیگیشن جو ہے اس کے پیچھے بیٹھتے ہیں یا وہ انہوں نے ٹی وی لگایا ہوتا ہے یا وہاں پہ آرام کرنے کے لیے ہر تھانے میں یہ ایک سسٹم ہوتا ہے تو یہ ہے تو دیکھیں آپ کے افسران اگر دیکھ پائیں تو اس حالات میں کیا رزلٹ دے سکتے ہیں کیا انویسٹیگیشن کام کرے گی آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں میں اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو تفتیش کا کام ہوتا ہے وہ بڑا اٹھنڈے دماغ سے کرنا پڑتا ہے ان کو ملزموں کی طرف کنسنٹریشن چاہیے آپ کو بلکل بلکل اور جو مسل لکھنی ہے وہ بھی بڑا سو سمجھ کے لکھنی پڑتی ہے کیونکہ ان کے ایک لفظ سے ملزم کو دالہ سے رہائی بھی مل جلتی ہے اور وہ اس کو سزا بھی لمبی مل سکتی ہے تو یہ بڑا سو سمجھ کے یہ لکھنی ان کو پڑتی ہے تو اگر یہ اس طرح کا محول ہوگا تو یہ کس طرح کریں گے واسم مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ بیٹھ کے دکانوں میں اس طرح کے مسلے لکھیں گے اور ملزموں کے کیسے تفتیش کرتے ہیں کیسے میننج کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھوڑا سا بتائیں بہت عادی ہو چکے ہیں عادی ہونے کی بات نہیں ہے دراصل ہماری ٹریننگ میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ ہر طرح کے انوائرمنٹ میں ہر طرح کے محول میں کیونکہ ہم تو جب جاتے ہیں ملزم کو پکڑنے جاتے ہیں یا کسی طرح کے بھی ریٹ میں جاتے ہیں تو ہر طرح کے انوائرمنٹ کا ہمیں سامنا رہتا ہے تو آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ریلیکس انوائرمنٹ ملنا چاہیے تاکہ اپنی تفتیش کو اس حوالے سے ہم یکسو کر سکیں جو کرائیٹیریا ہمیں ریکوائیڈ ہوتا ہے اپنا آرام سے سوچ سمجھ کے تفتیشی محول ہو تو لیکن یہ ہے کہ جو سورسز ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمیں ہماری ٹریننگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مینج کر کے آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے یہ مجھے دائیں مسئل کے لیے آپ کو کاغذی مر رہے ہیں لکھنے کے لیے کافی پہلے یہ شارٹیج ہوگی تھی آپ کو نہیں مر رہے تھے آپ اپنی جیو سے ادا کر رہے تھے تو آپ مجھے بتائیں مر رہے ہیں اور کاسٹ آف نیویسٹی کیشن بتائیں کہ وہ مر رہی ہے افسران دے رہے ہیں جو آپ تفتیش میں کمل کر کے بجواتے ہیں جو پیسے ملتے ہیں وہ دے رہے ہیں افسران کے نہیں جو ہے سٹیشنیو گارہ والا سسٹم ہے وہ ہمارا آلریڈی چل رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ پچھلے دنوں میں اگر نہیں بھی مل رہی تھی سکریہ جی یہ ایک جو آپ کو افسر دکھائیں ان کی داستان نہیں ہے لاہور کے موسٹلی تھانوں کے یہی حالات ہیں اور آپ سب سے بڑا دیکھیں کہ ایک بندہ عدالت میں پیش ہو جاتا ہے جج کے سامنے جب چیزیں جاتی ہیں تو پولیس کی تفتیش پر چیزیں آگے بڑھتی ہیں تفتیش کرنے کے لیے انفرسٹرکچر نہیں ہوگا میکنزم نہیں ہوگا حالات نہیں ہوگے یکسو ہی نہیں ہوگی کنسنٹریشن کے لیول نہیں ہوگا تو ذمہ دران کا تیون تو در کنار ان کو سزا اور کیفر کردار تک پہنچانا ایک خواب رہ جائے گا فادشہ باز خان کو خانہ لیاکتہ باد سے اجازت دیجئے اللہ نکیبان